اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اوہی دے کے سب کھہریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے یونیک اس چینل میں ڈونرز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ گھر پہ بنانا بہت ایزی ہے تو چلیے چلتا ہے ہم اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لے لیا ہے تین کپ آف میدہ تین کپ میدے کے حساب سے میں نے ساری چیزیں دی ہیں اگر آپ چاہے تو کم بھی بنا سکتے ہیں سورٹھ لینا ہے اپنے ٹیسٹ کی مطابق ٹو ٹیبل سپون لینا ہے شگر شگر پاورڈر ٹو ٹیبل سپون لینا ہے ایسڈ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے ملک پاورڈر آپ چاہے تو ملک لکوڈ ملک بھی لے سکتے ہیں ایک ڈڈا لیا ہے میں نے دیشی ڈڈا اور آپ کوئی سب ینگا لے سکتے ہیں مرگی کہونا چاہیے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دیسی گھی جو کہ میں نے گھر پہ بنایا تھا میں نے اس کی ویڈلو بھی اپلوڈ کیوئی آپ میں نے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہوم میٹ دیسی گھی اب دیسی گھی کی جگہ مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے پہلے سارے درائے انکریڈنس اس میں مکس کر دینا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی گھی ایڈ کر کے اس کو مکس کر دوں گی اچھی طرح سے گھی مکس کرنے کے بعد میں اس میں ون ٹیبل سپون آئل کا بھی لے لوں گی اگر آپ لوگ کو گھی کم لگ رہا ہے تو آپ آئل بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے آئل بھی لے لیا اور یہاں پہ سیکنڈ سٹیپ ہمارا آ جاتا ہے ملک اینڈ ایسٹ کا انسٹینٹ ایسٹ جو ہوتا ہے تو اگر آپ ڈائریک جو ملک ہوتا ہے وہ لے رہے ہیں تو ڈائریک اس میں ایسٹ ایڈ کر دیں یہاں پہ میں نے ملک پورڈر لیا تو اس لئے میں نے ایک گلاس پانیہ لگ لیا اور اس میں ملک پورڈر کو اچھی طرح مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایسٹ بھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھی طرح اس میں مکس کر لوں گی تو آپ اس ملک پورڈر کی جگہ آپ ڈائریک ملک بھی یوز کر سکتے ہیں ایسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا پانی یا ملک آپ جو بھی لے رہے ہیں وہ زیادہ مت لیجئے گا تھوڑا تھوڑا کر کے لیجئے گا تھوڑے سے پانی میں بھی آپ ایسٹ کو مکس کر سکتے ہیں اگر ہم نے زیادہ لے لیا تو ویسٹ ہو جائے گا وہ اور ہمارا ایسٹ بھی ویسٹ ہو جائے گا تو ہمیں جتنا ایسٹ چاہیے ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس میں ایڈ کرنا ہے ہنڈا میدے میں مکس ہو چکا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی پانی ملک جو بھی آپ نے لیا ہے وہ اس میں مکس کر لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں مکس کرتی رہوں گی اور اس کو سمیٹھتی رہوں گی اسی طرح سے سارا گون لوں گی میں اس کی ڈو کو سارا ایسٹ ملک میں نے اس میں اٹھ کر دیا اور اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے گون لوں گی اب تھوڑے سے اور پانی کی ضرورت پڑی تھی مجھے تو میں نے تھوڑا اور پانی اٹھ کر دیا تھا اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گے اس کا اچھا سا ڈو بنا لوں گی سوفٹ سا ڈو ہونا چاہیے اور یہ بہت زیادہ اسٹیکی ہوگا تو یہ پہلے اسٹیکی ہوگا تھوڑا سا اس کے بعد میں اس میں اب یہ میدہ بلکل سوفٹ اسٹیکی سا ہو گیا ہے اب میں اس میں تھوڑے سے میدے کی ڈسٹ لے کر اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر لوں گی اور تھوڑا سا آئل بھی لے لوں گی اچھی طرح سے سارا سمیٹ کے اس کو اچھا سا ڈو ریڈی کر لوں گی سوفٹ سا یہاں پہ میں نے میدے کی تھوڑی سی ڈسٹ کیلئی اور اس کو سمیٹ لیا ابھی بھی یہ ڈو بہت زیادہ سوفٹ ہے بس اس کی سٹیکنس کم کرنے کے لئے میں نے میدے کی ڈسٹ کیلئے تو آپ لوگ اس طرح سے لے سکتے ہیں تھوڑا اور پھر اس میں میں تھوڑا آئل لے کر سارا سمیٹ لوں گی یہاں پہ اس کو اس طرح سے گون لوں گی میں جیسے آپ آٹا گونتے ہیں اسی طرح سے اس کو جتنا یہ کھلے گا اتنے اچھا ہمارا ڈو بنے گا اور اتنے اچھے ہمارے ڈونٹ بنیں گے اور اس طرح سے آپ نے میری پیزا کی ریسیپی میں بھی دیکھا ہوگا بھنس کی ریسیپی میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے میں ڈو کو پٹکتی ہوں آپ جس چیزوں میں بھی ایسٹ ریٹ کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے پٹکنا پڑتا ہے اس سے ہمارا ڈو بہت زیادہ ملائم سمودھ اور بہت زیادہ اچھا بنتا ہے اور جتنا چاہ ہمارا ڈو ہوگا اتنے اچھے ہمارے چیزیں بنیں گی تو یہ دیکھیں ہمارا سمودھ سا ڈو بلکل ریڈی ہے اس کو اب ہم رائز ہونے کے لئے رکھ دوں گی تین سے چار گھنٹے کے لئے تو جب یہ اچھے سے رائز ہو جائے تب میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں تین سے چار گھنٹے ہو گئے اور یہ اچھا سا رائز ہو گیا ہے ہمارا ڈو تو اب آپ لوگ کا دل کر رہا ہوگا اس کو جلدی جلدی مکہ ماریں اور اس کی ساری ہوا نکال دیں تو جی بلکل ابھی میں یہی کرنے لگی ہوں اس کی ساری ہوا میں نکال لوں گی پنچ کر کے اور اس کو پھر اچھے سے نیٹ کر لوں گی ڈو کو اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اب میں اس ڈو کو اچھی طرح سے نیٹ کر لوں گی اور پھر سے ایک پیڑا ایک پیڑا یا دو پیڑا آپ کی مرضی آپ جتنا بھی بنا سکتے اس ڈائریک ایک کو ڈائریک بھی آپ بیل سکتے ہیں مگر یہ بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کے دو دو حصوں میں ڈیوائیٹ کر دوں گی اس کو دو حصوں میں ڈیوائیٹ کرنے کے بعد اس کے دو پیڑے بنا کے پیڑے کی طرح بنا لوں گی میں اس کو تھوڑا سمیدہ جس کروں گی اب میں اس کے دو پیڑے بنا لوں گی جیسے روٹی کے لئے ہم پیڑا بناتے ہیں اچھی طرح اس کو سمیٹ سمیٹ کے اسی طرح سے ہمیں پیڑا بنانا ہے بس تھوڑا بڑا ہوگا وہ سائز میں اس طرح سے پیڑا بنا کے ہمیں اس کو بیل لینا ہے تو کاؤنٹر تو میں نے ابھی صاف کیا تھا تو ابھی میں کاؤنٹر میں ہی بیل لوں گی کیونکہ اتنا بڑا تو ہمارا وہ ہوتا نہیں ہے روٹی والا جو ہوتا ہے تو میں کاؤنٹر میں اس کو بیل لوں گی پہلے تھوڑی سی میدہ جس میں ڈسٹ کر لوں گی تاکہ نیچے سٹک نہ ہو جائے تو اس طرح سے میں بھی یہاں پہ اس کو بیل لوں گی بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے اس کا ڈوک تو اب اس کو بیلتے ہیں میں دجا کریں دےentreکھ سٹک نہ ہو جائے اس کو زیادہ تھک اور زیادہ تھن بھی نہیں کرنا زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا زیادہ پتلا بھی نہیں بس اس کانون مل ایک سائز ہوگا ہاف انچ ہاف انچ اس کا سائز ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ اور رائز ہوتا ہے جب ہم اس کی کٹنگ کر دیں تو اس کے بعد یہ سٹکک نہ ہو جائے اور آئل میں ڈالنے کے بعد بھی یہ سٹکک نہ ہو جائے تو دیکھیں اتنا اس کا سائز ہوگا اب میں نیچے میدہ اور ڈسٹ کر لوں گی پھر اس کی کٹنگ کروں گی تاکہ یہ نیچے سٹک نہ ہو جائے تو میرے پاس یہاں پہ ڈونٹ کٹن نہیں تھا تو بس ہمارے پاس ڈونٹ کا شیپ چاہیے ہمیں ویسے بھی پاکستان یہاں پہ کسی بھی چیز سے ہم کام چلا سکتے ہیں تو میں نے ایک سٹیل کا گلاس لے لئے جو کہ تھوڑا شارپ ہوتا ہے تو اس سے میں نے اس کی کٹنگ کی اور اس کے سینٹر کے ہول کے لئے میں نے ایک سیرپ کا کیپ لے لیا تھا تو جس کو برا لگے تو کوئی بات نہیں بھئی ہمیں ڈونٹ کا شیپ چاہیے بس اب کٹن نہیں ہے یہی کریں گے نا تو اس طرح سے آپ گھر میں ایزیلی کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے ڈونٹ کا شیپ تو مز رہنا آپ کو بس پھر کیا اٹنشن ہے اس طرح سے سینٹر میں بھی میں اس کے سیرپ کا کیپ لے کے ہول کر لوں گی اور پھر اسی طرح سے سارے کر لوں گی جب یہ سارا ہو جائے تب میں اس کو آرام سے نکال لوں گی اور آرام سے نکالنے کے بعد یہ دیکھیں ڈس کرنے کے وجہ سے آرام سے سارے ڈونٹس نکل کے آ جائیں گے اس طرح سے سارے ڈونٹس ہمیں ریڈی کر لینے ہیں جو اس کا ویسٹ ہو گیا جو سائیڈوں میں سے نکلا ہے وہ ہمیں ویسٹ پھیکنا نہیں ہے یہ دوبارہ سے ہم پیڑا بنائیں گے اور واپس سے اسی طرح سے سیم کرتے رہیں گے جب تک یہ ڈو ختم نہ ہو جائے تب تک ہم اس کے ڈونٹس بناتے رہیں گے تقریباً 26 سے 27 ڈونٹس بن گئے تھے تین کپ میدے سے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے کافی ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں کافی لوگ کھا سکتے ہیں 26 سے 27 بنے تھے تین کپ میدے کے ڈونٹس تو آپ لوگ اگر آپ لوگ کو کم بنانے تو آپ ویسے کر لیجئے گا ریسپی سیٹ کر لیجئے گا اس طرح سے تو اس طرح سے سارے میں بنا لوں گے اور ایک میں نے بڑا سا بنایا تھا ڈونٹ کیونکہ وہ مہدہ رہ گیا تھا تو میں نے ایک بڑا سا ڈونٹ بنا لیا تھا یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈونٹ بنایا ہے میں نے اس طرح سے اور ایک چھوٹا سا بنا لیا تھا ڈونٹ تو یہ آئل میں نے گرم ہونے رکھ دیا ہے آئل گرم ہونے کے بعد ہمیں بلکل تیز آنچ میں نہیں ڈالنا یہ میں نے چھوٹا سا ڈو کا پیس لیا ہے وہ میں ڈال کے چیک کروں گی جیسے یہ اوپر آ جائے اس کا مطلب آئل ہمارا گرم ہے اب ہم ڈونٹ ڈال سکتے ہیں اور یہ اگر اوپر نہ آئے نیچے رہ جائے مطلب آئل گرم نہیں ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے جیسی آنچ تیز ہو جائے اس کو تھوڑا لو کر کے آنچ کو منٹین رکھنا ہے گرم گرم آنچ میں نہیں ڈالنا سارے ڈو کو تو یہ ڈو میں نے کپڑے سے ڈھنگ دیا اور اس کو رائز ہونے کے لئے چھوڑ دیا اسی طرح سے میں سارے رکھ دوں گے اور رائز ہو جائیں گے تو یہ میں چیک کرتی ہوں زرہ آئل گرم ہوا یا نہیں آئل ابھی ہمارا گرم نہیں ہوا اگر وہ ڈو اوپر آ جائے تو اس کا مطلب آئل گرم ہو گیا وہ اوپر نہیں آئی تو مطلب آئل گرم نہیں ہوا اور یہاں میں پھر سے ڈال کے چیک کروں گے اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں اوپر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم سارے ڈونٹس ایٹ کر سکتے ہیں اس میں فرائے کر سکتے ہیں تو ڈونٹس اس میں فرائے کرنے کے بعد جیسے وہ فرائے ہو جائیں تو آہستہ آہستہ آئل زیادہ گرم ہونے لگ جاتا ہے تو سیکنڈ ٹائم ہمیں جب ڈونٹس میں ایٹ کرنا ہے تو ہمیں آنچ واپس سے ہلکی کرنی ہے آئل کو پہلی بار کی طرح منٹین رکھنا ہے آئل جب زیادہ گرم ہو جائے فرائے کرتے کرتے ہیں اس کو واپس سے سلو کریں لو کریں بالکل فلیم کو اور پھر اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں تو اس طرح سے ہمارے ڈونٹس بہت اچھے بنتے ہیں اور ڈونٹس کو ہمیں ساتھ ساتھ سائٹ بھی چینج کرتے رہنا ہے نہیں تو وہ ایک طرف سے زیادہ پک جائیں گے ایک طرف سے کم تو جلدی جلدی سے اس کو سائٹ چینج کرتے رہنا ہے بس نوکنا نہیں ہے سائٹ چینج کرتے رہنا ہے تھوڑا اس کو فرائے ہونے دینا ہے پھر چینج کرنا ہے پھر چینج کرنا ہے پھر چینج کرنا ہے اسی طرح سے جیسے گولڈن براؤن کلر آج ہے گولڈن سا پیارا پیارا سا کلر آج ہے تو اس کو نکال لینا ہے اور اس کو آپ کسی ٹیشو یا کسی بھی ٹری وغیرہ مطلب کہ ٹیشو وغیرہ پر مت نکال لیے گا اس کو ڈائرے کسی ائر والی ٹری میں نکال لیے گا جہاں سے اس کو ائر ملے تو اس طرح سے آپ نکال لیجئے گا اس کو ٹیشو وغیرہ پر مت نکال لیے گا یہ پھر تھوڑے سے پھوس پھوس سے ہونے لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے جب اس کا کلر آجا اچھا سا پیارا سا تب میں اس کو نکال لوں گی اور یہاں پہ ہمارے سارے ڈونٹس ٹری ہو گئے اس کا پیارا سا کلر آگے اب میں سارے ڈونٹس نکال لوں گی اور نکالنے کے بعد آنچ پھر ہلکی کرنی ہے تیل کو زیادہ گرم نہیں رکھنا اس کے بعد ہمیں ڈونٹس ایٹ کرنے ہیں اور اسی طرح سے سارے ڈونٹس کو کر لینا ہے فرائے اور یہ سب سے بڑا والا ڈونٹ ہمارا یہ رائز نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں ہوا تھا بڑ بہت کم ہو گیا تھا کیونکہ بہت سائز میں بڑا تھا اس وجہ سے تو اس طرح سے میں نے یہ بنا لیا والد بگسٹ ڈونٹس خیر والد بگسٹ تو نہیں ہو گا یہ بٹ میں نے اس کو بنا لیا تھا بس میں دے کر ڈو رہ گیا تھا تو میں نے اس کو بھی بنا لیا اور فرائے کر لیا اس کو بھی ڈونٹس پرائے ہوتے ہو تو دیکھ لیا اپ لوگوں نے ورڈ بگسٹ ڈونٹس پرائے ہوتے ہو تو دیکھ لیا اب ورڈ یہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا میں نے اس کا بنایا یہ اس کے سینٹر میں سے ہی نکلا تھا تو اس کو بھی میں نے ڈونٹ بنا دیا اس کو بھی فرائے کر لیا میں نے تو اسی طرح سے سارے بنا لیا یہ دیکھیں کتنے اچھے سے کتنے اچھے لگ رہے ہیں ہمارے یہ اس طرح سے بھی بہت اچھے لگتے ہیں بٹ ہم اس کی ٹوپنگ بھی کریں گے تو ٹوپنگ کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ ہم بناتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ اس کو رکھئے گا ٹیشو وغیرہ پر مت رکھئے گا ٹوپنگ کے لیے آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں چوکلیٹ گلیس وغیرہ جو آپ کو پسندے ہو آپ لے سکتے ہیں تو ایک طرف میں نے چوکلیٹ میلٹ ہونے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف میں گلیس بنا لوں گی گلیس کے لیے میں نے جو چیزیں لیا یہاں پہ آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں بٹ میں نے دیسی گھیلیا ہے جو ہوم میڈ میں نے بنایا ہوا تھا ون ٹیبل سپون میں نے دیسی گھیلیا ون ٹیبل سپون گھیلے لیا میں نے اور ہاف کپ میں نے شگر لیا ہاف کپ شگر میں میں نے ٹو ٹیبل سپون پانی لے لیا اور اس کو پھر پکنے کے لیے چھوڑ دیا شگر جو ہے ہمارے گھی یا مکھن وغیرہ پر میلٹ نہیں ہوتی تو یہ اس میں ایٹ کرنے کے بعد میں کچھ دیر بعد تھوڑا اور پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ ہماری شگر میلٹ ہو جائے بلکل اس طرح سے اس کو ہلاؤں گی اور پھر تھوڑا بھی کچھ دیر بعد میں اور ٹو ٹیبل سپون پانی اس میں ایٹ کر دوں گی تاکہ شگر میلٹ ہو جائے اور پھر یہ ہمارا گلیز بلکل ریڈ ہوگا اور یہ دیکھیں جب یہ بوائل آنے لگ جائے پانچ چھ بار تو ہم فلیم آف کر دیں گے اور یہاں پہ ہمارا چوکلیٹ بلکل ریڈل ہے چوکلیٹ میلٹ ہو چکی ہے اور گلیز بھی ریڈل ہے بلکل بس تو اب ہم اس کی ٹاپنگ کر لیں گے ٹاپنگ کرنے کے لئے میں نے یہاں چوکلیٹ لے لیا شگر گلیز لے لیا اور یہاں پہ میں نے کھوپرا بھی لے لیا کھوپرا پورڈر جو ہوتا ہے اور کچھ سپرنگرز بھی لے لیا تو آپ کی مرضی آپ کسی بھی طرح سے اس کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ ڈائریک سیمپل شگر کا کر لیں شگر کا بھی بہت زیادہ مزیدار ہوتا ہے شگر گلیز گلیز کی ٹاپنگ بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے دیکھیں یہ گلیز ہمارا ریڈل ہے تو اس طرح سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے کرتی ہوں میں سب سے پہلے میں چوکلیٹ میں کروں گے ڈپ ڈونٹس کو پورا ڈپ نہیں کرنا ہاف ڈپ کرنا ہے بس سب سے پہلے میں نے چوکلیٹ پہ ڈپ کیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں کچھ چوکلیٹ پہ ڈپ کروں گی کچھ گلیز پہ ڈپ کروں گی اور کچھ ہمارے اگر آپ کے پاس اگر آپ کو زیادہ چوکلیٹ نہیں پسند یا آپ کے گھر میں کسی کو شگر ہے تو ان کے لئے آپ بلکل ہی سمپل رکھیں یا تو بلکل سمپل نہیں اچھا لگ رہا تو میں نے کیا کیا تھا میں نے بس چوکلیٹ کو اس طرح سے سپرنگل کر لیا تھا تاکہ وہ زیادہ میٹھا نہ ہو اس طرح سے کر دوں گی میں اس میں ڈپ کچھ اس میں بھی ڈپ کر دوں گی لیز میں کچھ چوکلیٹ میں ڈپ کیا ہے میں نے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہی ہے یہ جب تھنڈا ہو جائے گا نا بلکل اس کا ایک الگ سا لیئر آئے گا بلکل سا بہت ہی اچھا لگے گا تو اس طرح سے کر دوں گی میں تو یہ دیکھیں کچھ میں نے چوکلیٹ میں ڈپ کیا ہے کچھ گلیز میں ڈپ کیا ہے اب میں اس کے اوپر کی ٹاپنگ کر دوں گی کچھ کے اوپر میں کھوپرا ایٹ کر دوں گی کچھ کے اوپر سپرینکلیں ایٹ کر دوں گی دونوں ہی بہت زیادہ مزیدار تھے آپ کسی بھی طرح سے ٹرائے کر سکتے ہیں بہت مزیدار سے ڈونٹ بنے تھے دیکھا آپ نے کتنی ایزی سے اس کی ریسیپی ہے کوئی زیادہ اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے بس اس کو رائز ہونے کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ صبح اس کی ڈور تیار کر کے رائز ہونے کے لیے چھوڑ دیں شام میں آرام سے بنا لیں اس طرح سے میں اس میں چوکلیٹ سپرنکل چوکلیٹ اس طرح سے کر دوں گی میں لک بائز بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوگا اور اس میں تو میں نے گلیز کیا ہے اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ اس طرح کیا آپ بلکل سیمپل کو لے کر بھی اس طرح سے چوکلیٹ سپرنکل کر دیں جن کو شگر ہے ان کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے سارے ڈونٹر ہمارے اسی طرح سے میں مینج کر لوں گی سب میں الگ الگ ٹاپنگ کر کے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے گی جیگہ اس ریسیپی کو اور ڈیزرٹ کے لحاظ سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دعوت وغیرہ پہ اور پارٹی وغیرہ پہ بھی بہت کومن ہوتا ہے یہ پارٹی میں اور کسی بھی جیز میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہے سب سے بڑا ڈونٹ اس میں میں ساری ٹاپنگ ایڈ کر دوں گی جتنی بھی ٹاپنگ تھی نا میرے پاس میں اس میں سب مکس کر لوں گی اس کو میں کچھ اور ہی بنا دوں گی بٹ کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت زیادہ مزیدار تھا آپ لوگ خود ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل پہ آپ اگر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا پلیز 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 اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میں آؤں گی پھر اور بھی بہت ساری اچھے چھے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے لے کر تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی